اٹلی امبیسی کی جو کال پر اپوائنٹمنٹ شروع ہوئی ہے اس کا کیا سین ہے کیا یہ اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اور نہیں ہوتی کا میں اس لیے بھول رہا ہوں کہ مجھے یہ سوال کیا جاتا ہے لوگوں کی طرف سے کہ پانچ اکتوبر سے لے کر جب تک جب سے یہ شروع ہوئی ہے تو تین ہفتے ہو گئے ہیں تو نو تیس سے بارہ تیس تک مسلسل ٹرائی کی ہے مسلسل ٹرائی کی ہے ری ڈائل پہ ری ڈائل کیا ہے لیکن کال نہیں ملی تو کس طریقے سے کال ملتی ہے کیا یہ اپوائنٹمنٹ واقعی فون پر ہوتی ہے یا اس کا کوئی اور طریقہ ہے اس کا مطلق بات ہوگی اس ویڈیو میں اسلام علیکم ویلکم تو یو آئی کنسلٹنٹ یو آئی کنسلٹنٹ میں خوش آمدید امید کرتا ہوں آپ سب خریص سے ہوں گے تو اٹلی امبیسی نے جب سے یہ کال والا سسٹم نکالا ہے اپوائنٹمنٹ والا تب سے لاکھوں لوگ ٹرائی کار رہے ہیں اور لاکھوں اپلیکنٹ ہیں انہوں نے آگے خود بھی ٹرائی کرنی ہے ان کے سپانسر نے بھی انہوں نے آگے کسی اور کو بھی ہائر کیا ہوا ہے تو اس بندے نے بھی ٹرائی کرنی ہے تو ایک ایک اپلیکنٹ کے لیے دو دو تین تین جگہ سے ٹرائی کی جاتی ہے کال کرنے کی لیکن کال نہیں ملتی اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو ہم لوگ آپ کو بتاتے ہیں کہ اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہے سٹیٹس بے دکھایا جی ہمیں اپوائنٹمنٹ لیٹر ملا ہے تو لوگ پھر یہ پوچھتے ہیں کہ آخر آپ کی کال کیسے مل جاتی ہے تو پہلے تو سمپل سی پلین سی بات ہے کہ کوئی ٹرک والی بات نہیں ہے اس میں کوئی اس طرح کی ٹرک نہیں ہے کوئی بھی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے کہ آپ کچھ کریں اور آپ کی کال مل جائے کال آپ کے جو ہاتھ میں کام ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے اپنی کوشش نہیں چھوڑنی آپ نے ٹرائی کرنی ہے لازمی کرنی ہے اور بار بار کرنی ہے آپ کی کال کسی نہ کسی ٹائم مل ہی جائے گی اس میں کوئی ٹرک والی بات نہیں ہے اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ آپ سے نہیں ہوگی آپ مجھے کام دیں ہم آپ کو اتنے دن میں کار دیں گے اتنے ٹائم میں کار دیں گے وہ آپ کو اتنے ٹائم میں کار تو دیں گے جس کو بھی آپ کام دیں گے لیکن جو اس کی پہلی بات ہے کہ آپ سے نہیں ہوگی یہ بات غلط ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ سے نہیں ہوگی یہ دعویٰ بالکل غلط ہے کتنے سارے اپلیکنٹس ہیں جن کی کال ڈریکٹ ملی ہے اور انہوں نے اس چیز کی اطلاع دی ہے اور اپائنٹمنٹ کا لیٹر وغیرہ دکھایا ہے مجھے اور بتایا ہے کہ یہ اپائنٹمنٹ کا لیٹر دیکھیں اس طرح ایمیل پر ہمیں ملا ہے مجھے خود بھی اپائنٹمنٹس آئی ہیں اور ڈریکٹ اپلیکنٹس بھی ہیں جن کو ملی ہیں اگر کوئی بھی اپلیکنٹ نہ ہوتا کوئی بھی بندہ ڈریکٹ مجھے دکھانے والا نہ ہوتا تو شاید میں بھی سمجھ رہا ہوتا کہ لوگوں کوئی کال نہیں ملتی لیکن ایسا نہیں ہے مجھے کئی لوگوں نے اپائنٹمنٹس کے لیے ہائر کیا وہ تھا پہلے جب ایمیل پر ہوتی تھی تو جب کال والا سسٹم شروع ہوا ہے تو میں نے ان سب کو اطلاع دی کہ اب آپ کو یہ نمبر پر کال کرنی ہے آپ اپنی اپائنٹمنٹ کے لیے خود ٹرائی کریں ان میں سے کئی لوگوں کے اپائنٹمنٹس ہوئی ہیں اور انہوں نے مجھے ایمیل کے لیٹر دی ہیں اور اس کے باوجود میری اپنی بھی ہوئی ہیں میں نے خود بھی کال پر اپائنٹمنٹس لیئے ہیں اور وہ بھی ہوئی ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ کال کرنے میں کوئی ٹرک کیا یا اس کے ٹائم میں کوئی ٹرک کیا مسئلہ یہ ہے کہ لاکھوں لوگ کال کر رہے ہیں لیکن اپائنٹمنٹس جو ڈیلی شٹیول ہو نہیں ہیں وہ بارہ اپلیکنٹس کی ہیں ایک ایورج نمبر میرے اندازے کے مطابق یہ ہے کہ وہ ڈیلی بارہ اپ اپائنٹمنٹس آپ کو ایشو کر کے دے رہے ہیں جو تین گھنٹے ان کا فون بیزی رہتے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ وہ مسلسل فون سنی جا رہے ہیں سنی جا رہے ہیں تو وہ بیزی ہے ایسا نہیں ہے وہ اپنے لیمیٹڈ نمبر آف اپلیکنٹس اٹھاتے ہیں اور کچھ کچھ ٹائم بیچ میں وہ فون کو خود بیزی رکھتے ہیں اس کو بیزی ٹون پہ لے جاتے ہیں وہ فون ہر وقت کال پر بیزی نہیں ہے یہ ایک میرا اندازہ ہے کیونکہ کال پر بیزی فون کی ٹون زیادہ مختلف ہوتی ہے دوسرا یہ ہے کہ لیکلائزیشن کی اپائنٹمنٹس زیادہ دے رہے ہیں اور ویزا والی اپائنٹمنٹس وہ کم دے رہے ہیں جو جاری کی جا رہی ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ جو نو تیس سے بارہ تیس تک کا ٹائم ہے نہ اس ٹائم کے بعد کوئی آپ کی کال سنی جائے گی اور نہ اس ٹائم کے پہلے کوئی آپ کی کال سنی جائے گی پہلے تو فون ویسے ہی آف ہوتے ہیں آن ہی نو تیس پہ ہوتے ہیں کبھی کبھی لیٹ بھی ہوتے ہیں کبھی یہ فون دس بجے بھی آن ہویا تھا ایک دفعہ تو بہرحل بارہ تیس پہ بند لازمی ہو جاتے ہیں اگر فون بند نہ بھی ہو بارہ تیس پر تو آپ کی کال جاتی رہے اور وہ بیزی ٹون آتی رہے تو وہ آپ کی کال سننے نہیں والے بارہ تیس کے بعد ٹائی کرنا بلکل بیکار ہے بارہ تیس کے بعد کوئی کسی کی کال نہیں لگے گی اگر آپ کی کال بارہ تیس پہ انہوں نے ریسیو کر لیا آپ سے بات چیز شروع کر لیا تو وہ چار پانچ منٹ آگے جو چلے گی بارہ تیس سے بارہ چونتیس پہنتیس تک وہ تو ٹھیک ہے وہ چلے گی لیکن اگر آپ ڈائل بارہ پہنتیس پر کریں اور آپ کو یہ ہے کہ آپ کی کال اٹھائی جائے گی کیونکہ بیزی ٹون آ رہی ہے تو ایسا نہیں ہوگا کسی کسی دن فون ان کا آن رہ جاتا ہے اور شام تک آن ہی رہتا ہے رات کو ساتھ آٹ بجے تک آن رہتا ہے لیکن کال رسیو نہیں وہ کرتے وہ بیزی ٹون پہ رہتا ہے کیونکہ انہوں نے خود اس کو ڈریکٹ کر دیا ہوتا ہے کہ اب یہ بیزی ہی رہے تو بارہ تیس سے لے کر بارہ تیس تک کا جو ٹائم ہے اس ٹائم کے دوران دوران آپ نے کال کرنی ہے کال کرنے میں کوئی ٹرک نہیں ہے کال پر یہ ہی ہے کہ آپ اس کی بار بار کوشش کریں اور کوشش کرتے جائیں تو کیونکہ ہم تو دفتر میں بیٹھے اسی کام کے لیے ہوتے ہیں تو اوپر سے ہم نے اس چیز کے سروس چارجز لینے ہوتے ہیں ہمیں تو اپلیکنٹ سے زیادہ جلدی ہوتی ہے کال ملنے کی یا اپائنمنٹ کے بک ہونے کی اتنی شاید اپلیکنٹ آپ نے سار پر نہ لیتے ہیں اور جتنی ہم لوگ لیتے ہیں کہ یار اس کام ہونا چاہیے جو ہم نے لیا ہوئے وہ کام فٹا فٹ ہو تو یہ ہے کہ بیٹھے رہتے ہیں ٹرائی کرتے رہتے ہیں اور اتنی ٹرائی کرتے ہیں کہ نونو سو دفعہ ہزار دفعہ گیار اسو دفعہ ایک فون سے ڈائل کریں تو پھر جا کر کوئی ایک کال سنی جاتی ہے تو مشکل تو ہے لیکن یہ ہے کہ کال مل جاتی ہے اس لیے آپ نے نہ امید نہیں ہونا آپ کے آتھ میں یہی کام ہے کہ آپ کوشش کریں وہ آپ کرتے رہیں تو انشاءاللہ کال آپ کی مل جائے گی اور جب آپ کی کال ملے گی آپ کو اپوائنمنٹ کا لیٹر ایک ہفتے کے اندر اندر آ جائے گا لگلائزیشن والی کا دو تین دن میں آ جائے گا دو دن میں آ جائے گا اور ویزا والی اگر ہوئی تو اس کا چار پانچ دن لے لیں گے یہ ہے کہ ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کو اپوائنمنٹ کا لیٹر ہم ایسی طرف سے آ جائے گا یہ ہے کہ آپ کی ڈیٹیل بگرہ ٹھیک لکھیں ہو اور آپ کا ایمیل اڈریس جو ہے وہ لازمی طور پر ہنڈرٹ پرسنٹ کریکٹ ہونا چاہیے اگر ایک فگر یا ایک سپیلنگ ایک ڈاٹ ایک انڈر سکور ایک کوئی بھی اس کا اوپر نیچے ہو گیا تو ایمیل اڈریس داری بات ہے پھر آپ کو پتہ غلط ہو گیا تو آپ کو تو میل نہیں ملنے والی تو ایمیل اڈریس کے جو آپ کے سپیلنگ اور اس میں جو فگرز وغیرہ ان کو آپ اپنے سامنے واضح طور پر کھلا کھلا کر کے لکھیں تاکہ وہ بتانے میں آپ سے غلطی نہ ہو یہ نہ ہو کہ کال ملی ملی کال آپ کے ضائع ہو جائے اپائنٹمنٹ کا ایمیل کا اڈریس غلط بتانے کی وجہ سے تو یہ ہے اٹلی امیسی کی حوالے سے اپڈیٹ اپائنٹمنٹ وغیرہ ہو رہی ہیں بلکل ہو رہی ہیں اور خود آپ کے ہاتھوں سے ہی ہوں گی آپ کا کام ہے کہ آپ اس پر کوشش جاری رکھیں